افتاری کرنے کی دعا کیا ہے؟ یعنی جب روزہ ہم کھولتے ہیں روزہ ہم ختم کرتے ہیں تو اس وقت یعنی افتاری کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت کون سی دعا پڑھیں گے؟ اسی طرح اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دعا کا بھی طریقہ اور افتاری کا بھی طریقہ یعنی روزہ ہم کیسے کھولیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے کھولا کرتے تھے؟ یہ تمام باتیں ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسا کہ ماہ رمضان کے فضائل و احکام صفحہ نمبر چار سو دو پہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گی سب سے پہلے سمجھ جائیے افتاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اسی لئے اگر آپ سے ہو سکے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریے نہیں ہو سکے تو ایسے ہی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریے لیکن افتاری سے پہلے پہلے ضرور اللہ سے اپنی حاجت اپنی ضرورت مانگ لیجئے کیونکہ وہ وقت ایسا ہے جس میں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی ہنڈرٹ پرسنٹ یقینی طور پہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے چاہے اس قبولیت کا اثر ابھی آپ کو دیکھے یا بعد میں دیکھے لیکن ہاں قبول ہوگی 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 یہ اللہ کا وعدہ ہے ایسے وقت میں دعا رد نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس وقت میں ضرور دعا کریے اکیلے دعا کریے گھر والے ہیں تو سب کوئی ساتھ میں لے کے بیٹھ کے دعا کر دیجئے ہر طرح جائز ہے کوئی ایک طریقے کو ضروری مت سمجھئے جس طرح آپ سے ہو سکے اس طرح عمل کرتے جائیے لیکن ہاں دعا مت چھوڑیے گا اس کے بعد دعا جو افتاری کے وقت پڑھتے ہیں جیسے ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں تو اسی طرح افتاری جب ہم کھائیں گے افتاری ہم شروع کریں گے اس وقت بھی حدیث میں دعا وارد ہے کئی دعائیں ہیں ان میں سے جو مشہور دعا ہے اللہم لک سمتو وعلا رزقک افترتو اس میں بھی کتابوں میں اور اشتہار وغیرہ پہ کلنڈر وغیرہ پہ جو مدارس وغیرہ چاہتے ہیں اس میں اضافہ ملتا ہے اللہم لک سمتو وعلا رزقک افترتو وغیرہ وغیرہ چو الفاظ ہیں اضافہ ملتا ہے لیکن ہاں ان اضافہوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اضافہ اس طرح جائز ہے دعا کو اگر آپ لمبی کر دیتے ہیں بڑھاتے ہیں یہ آپ کے لئے جائز ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں جو حدیث سے ثابت ہے اس میں مزائی کچھ اور ہے جو حدیث سے ثابت ہے وہی الفاظ اگر آپ کہتے ہیں یہ آپ کے لئے اور اچھی بات ہوگی اسی لئے میں نے کہا دعا صرف اتنا ہی بہتر ہے آپ کے لئے اور بھی دعائیں ہیں دوسری دعا جو حدیث سے ثابت ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن یہ دعا جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں مشہور ہے اور بہت آسان ہے اسی لئے میں آپ کے سامنے دکھ رہا ہوں سوٹکوٹ ہے یعنی مختصر دعا ہے یہ ہے کہ بس پڑھئے اور افتاری شروع کر دیجئے اسی میں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں کہ افتاری سے پہلے دعا افتاری کر کے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے کیا کریں گے جواب یہ ہے دونوں طرح جائز ہے چاہے پہلے دعا پڑھ لیں چاہے افتاری کے بعد یہ دعا پڑھیں دونوں طرح جائز لیکن فقہان ہے بہتر جسے کہا ہے فقہان ہے اکثر فقہان ہے جس کو اچھا کہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ افتاری سے پہلے یہ دعا کریے کیونکہ عام طور پر جو معمول ہیں ہر جگہ کھانے سے پہلے سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد کسی مسجد جانے سے پہلے جو پہلے کی بات ہے کسی کام کو شروع کرنے کی دعا ہے وہ پہلے ہی پڑھی جاتی ہے اور بھی کئی دلائل ہیں تو یہ سب یہاں دلیل کی بات نہیں ہو رہی یہاں آپ کو بتانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی صورت میں آپ پہلے پڑھ لیں جائز ہے کوئی بات نہ پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے کوئی بات نہیں یہ بہتر ہے پہلے پڑھنا اسی طرح افطاری جب آپ شروع کریں گے کچھ کھائیں گے تو سب سے پہلے جو تر خجور ہے تر یعنی جو تازہ خجور ہے جو ابھی سوکھا نہیں ہے ایک تو سوکھا خجور جو دیکھیں گے شادی وغیرہ کے موقع پہ چھوارا جیسے کہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں وہ تو ایک الگ ہے لیکن ایک سوکھا ہے جو تر ہے گیلا گیلا خجور اس سے آپ افطاری کریے اب ایک عدد سے بھی کرتے تھے یعنی تاک عدد کو پسند کرتے تھے اللہ کو بھی تاک عدد پسند ہے اسی لئے چاہے آپ ایک خجور کھا لیجئے یا تین کھا لیجئے پانچ کھا لیجئے تاک عدد کھائیے دو کھانا بھی جائز ہے لیکن کم سے کم بے جوڑ ہو ایسی عدد ہو ایسا وہ ہو کہ جو بے جوڑ ہو جوڑ نہ ہو اس کا تین ہے پانچ ہے سات ہے نو ہے گیارہ ہے تیرہ ہے پندرہ سترہ جو بے جوڑ ہیں تو اس طرح عدد اگر آپ استعمال کریں گے تو اچھا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ خجور سے تر خجور سے آپ روزہ کھولیں روزہ افتاری کریں یہ بہتر ہے اگر تر خجور نہ ہو تو کیا کریں گے اگر سوکہ خجور ہے جس کو ہم چھوارہ کہتے ہیں اس کو استعمال میں لے آئیے کوئی بات نہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے پانی سے شروع کر دیجئے سب سے پہلے پانی سے پانی پی کر اپنا روزہ کھول لیجئے اپنا افتاری شروع کر دیجئے اور پانی جو آپ پییں گے پانی میں اگر شربت وغیرہ ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی پانی کے زمن میں ہے اسی طرح لوگ ایک غلط مسئلہ اس میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ عام طور پر کھانت کھاتے وقت نمک سے شروع کرتے ہیں غلط ہے نمک کا کوئی ثبوت نہیں ہے روزہ کھولتے وقت نمک کھانا بیچ میں لاشٹ میں آخر میں شروع میں کہیں کوئی ثبوت نہیں لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہیں کہ افتاری کریں گے سب سے پہلے نمک سے شروع کریں گے غلط مسئلہ ہے نمک کی کوئی بنیاد نہیں ہے شریعت میں افتاری کے وقت تو ایک تو یہ بات تھی دوسری بات ایک غلطی ہے کیا غلطی ہے حدیث میں آیا ہے کہ افتاری میں جو ہے جلدی کرو اب جلدی کا مطلب لوگ غلط سمجھ بیٹھے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ازان ہو نہ ہو ٹائم ہو نہ ہو بس ابھی دس پانچ منٹ باقی ہے جلدی سے کھالو ہو گیا جلدی کرنا نہیں اگر ٹائم سے ایک سیکنڈ پہلے بھی آپ افتاری کر لیتے ہیں روزہ کھول لیتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں ہی نہیں ہوگا آپ کا مسئلہ بہت باریک ہے سمجھئے گا روزہ آپ کا ہوگا ہی نہیں لہٰذا جلدی کا مطلب یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جس سے روزہ نہ ہو جلدی کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ہونے کے بعد دیر مت کرو ٹائم جب ہو جائی روزہ کھولنے کا قرآن میں جو وقت بیان کیا گیا ہے روزہ کا روزے کا وقت ختم ہوتا ہے سورج ڈوبنے سے جیسے ہی سورج ڈوب جائے اب زیادہ دیر مت کرو جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں وقت ہو گیا ہاں چلو روزہ کھولوں گا دس منٹ اور کرلوں میں اس کے بعد کھولتا ہوں ایسا اچھا نہیں ہے جائز ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن اچھا نہیں ہے یہ ہے کہ ٹائم جیسے ہو جائی جلد سے جلد احتیاط کے طور پر ایک دو منٹ پیچھے آگے کر دیجئے یعنی آگے تو مت کریے پیچھے مت کریے پہلے مت کریے بعد میں ایک دو منٹ احتیاط کے طور پر رکھ لیجئے اس کے بعد آپ روزہ کھول لیجئے ادھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دیر سے جان بوجھ کے مجھے یقین ہو جائے گا رات ہوئی ہے اس کے بعد جا کر میں روزہ کھولوں گا یہ سب سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں غلط سوچ ہے اسی لئے روزہ کھولنے میں جلدی کریے اور جلدی کا وہ مطلب جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے یہ غلطی ہے لوگوں کی بہرحال یہ چند ضروری باتیں جو بہت اہم تھیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین